ایک ایرئے میں کل رات میں جلپلی کے پاس ایک چار بچے جانمہ کے دعوت میں آئے تھے واپس ہو رہے تھے جس میں سے یہ لوگوں کی مرسل میں پیٹرول ختم ہوگا تھا دو جنہیں پیٹرول لانے گئے دو جنہیں گاڑی ڈھکل لیتے ہو جارہے تھے پولیس کی گاڑی آئی ایک دم اترتے یہ لوگوں کو مار پٹ شروع کر دی ناثری مار پٹ کی بلکہ گالی گلوج بھی کرتے اس کے بعد یہ لوگوں کی موبائل فون سین لیئر رکھ دیئے گاڑی میں لے کے دو گھنٹے تو پھرے ایرئے میں پھر وہ آدمی آئے اب صبح میں رات میں چھوڑے صبح میں آکے موبائل مانگے تو کوٹ سے لے لو بھولے بھائی مارے کہ ہمارا خضور کیا ہے وہ تو کوئی بتانے کو تیار نہیں مجھے بھی فون کر رہے تھے میں بھی بات کیا لیکن کوئی صحیح تغیر سے ریسپانس نہیں ملا تو آخری میں میں بھی آئے ہاں پہ بہرحال ان کے پاس کوئی جواب ہی نہیں ہے مارنے کے کوئی وجہ بھی نہیں ہے اب بتا رہے ہیں کہ یہ ایریوں میں مڈران زیادہ ہو رہے ہیں اس واسے ہم لوگ دوستو ایسا کر رہے ہیں تو مڈران کر رہے ہیں اس واسے ہم کو جو شوڑ دے رہے ہیں جو مڈران میں جس کا تعلق نہیں ہے شریف بچے کم امر بچے دکھتے مار پٹ کر رہے ہیں جانوروں کو مارے ایسا مار رہے ہیں روڑوں پہ یہ پولیس کو یہ سلسلہ ختم کرنا چاہیے پھر یہ ڈپٹی کمیشنر اس ایریے کے ان کے بھی نالج میں لیا اور ایک کمپلینٹ بھی ہم یہاں پہ دیا ہے وہ ایک عیسائی ہے کوئی وہ پانڈو بلکے ان کی نگرانی میں اس واسے ہم جوانہ مار پٹ کرے انہوں بھی کرے تو اس پر ایکشن لے کے ان کو فوری یہاں سے برخص کرنے کا ڈیمینڈ کیا ہمیں سخت کاروائی کرنا چاہیے ورنہ بچوں کو مارنے کا کوئی جواز ہی نہیں ہے کوئی خصور ہی نہیں ہے کوئی کیس بھی نہیں ہے کچھ نہیں تو راتوں کو ایسا ہوتا ہر پولیس کا جوان اپنے آپ کو کمیشنر سمجھا ہوا رہتا کوئی دیکھنے آلہ پوچھنے آلہ نہیں ہونے بس جو جی میں آئے کرتا جب صبح ہوئی بعد سے سب کو اطلاع ملتی ہے تو اس وقت بھاگتا ہے مو چھپا کے پھرتے رہتا ہے سہبر آباد رچہ کنٹا کے ڈیپٹی کمیشنر سے ہمارا ڈیمینڈ ہے کہ فوری ان کو یہاں سے سسپنٹ کرے بچوں کی تائید میں آپ ایکشن لے اور ان کو سسپنٹ کرے تاکہ کوئی دوسرے لوگ ان کے ظلم کا شکار نہ ہو سکے اور تمام پولیس والوں کو یہ مسجھ دیجئے کہ انسانیت کی بنیاد پہ کام کرے تاثب کی بنیاد پہ کام نہیں کرنا چاہیے جو بھی یہاں کے شہری ہیں ان کی حفاظت کرنا ان سے اچھے اقلاق سے پیش آنا گالیاں تو اتنے گالیاں دیئے ہیں بچے بتا رہے تھے کہ گالیوں کی ڈشنری ہے ان کے پاس بسے ایسے آفیزر کو یا پاڑی شریف کی پولیس ٹیجن میں رہنے کا کوئی حق نہیں ہے ان کو فوری برخواست کرنا چاہیے اور اس علاقے کے تمام منلیس کے ورکر بھی ہمارے ساتھ آئے ہیں انہاکے پہ اور یہاں کمپلینٹ دیکھ کے ہم جا رہے ہیں چو بیس گھنٹے کا ٹائم دیئے چو بیس گھنٹے میں اگر یہ لوگ ایکشن لیں گے تو ٹھیک ہے لے تو پھر ہم کو بھی کیا کرنا ہے ہم صدر ملی سے ایجاد لے کے کام کریں گے شکریہ مصدر ملی سے ایجاد ہوں ایسے ہاتھ سے نہیں ہوں گے فرمائے بعد سب کون سرطا آتے ہیں ابیاء سے باقی رندگی آپ کو ملد کرتے ہیں یہ گا رہا سکتے ہیں یہ گا رہا سکتے ہیں اوہ یہ گا رہا سکتے ہیں کہ گا رہا سکتے ہیں